کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کی اچھی پرورش کرتے ہیں تو آپ بنیادی طور پر اپنی زندگی کے اندر ہی جنت کمانے والا کام کرتے ہیں کیونکہ بچے کی اچھی تربیت کرنا ایک ماں باپ کے لیے دنیا کا سب سے مشکل اور سب سے زیادہ سیٹسفیکٹری کام ہوتا ہے دوستو اس ویڈیو کلپ کے در دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ بچے ہیں جو کے تعلق رکھتے ہیں تمیل نادو بھارت سے ان بچوں میں سے ایک بچہ آتا ہے اور درم کو گھسیٹتا ہوا دروازے کے پاس لے جا کر وہاں پر فکس کر دیتا ہے پھر اس کے بعد یہ درم پر چڑھ کر اوپر موجود جو رسی ہے اس رسی کو اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے اور پھر نیچے اس کا چھوٹا بائی درم کو کک اٹھ کر دیتا ہے اور یہ ایک دم فانسی کے منظر پر آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے دوستو اس کو ہم نے تھوڑا سا دھنبلا کیا ہے تاکہ یوٹیوب کے رولز اور ریگولیشنز کو فالو کیا جا سکے ویسے بھی یہ دیکھنے میں کوئی اتنا اچھا منظر ہے نہیں اور یہ بھی آپ کو دیکھائی دے رہا ہے کہ ماں باپ کی لاپرواہی اور اپنے بچوں کی طرف ادم توجہ کی وجہ سے یہ بچے ٹیلویگین پر اس طرح کے مناظر دیکھتے رہے اور اب الٹیمیٹلی وہ انہی مناظر کو اپنی حقیقی زندگی کے اندر انٹرپریٹ کر کے کچھ ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے ان کو انٹرٹینمنٹ ملے ذرا آپ بھی دیکھئے اب بھلا ہو دوستو کہ اس بچے کی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بچا رکھی تھی کیونکہ بچہ جو ہے وہ بچ گیا اور اس کی بہن نے آ کر اس کو بروقت اس کے گلے میں سے پھندہ نکال کر اسے نیچے اتارا اور اس کی جان بچ گئی اگر صرف دو سے تین منٹ کی مزید دیری ہو جاتی تو شاید یہ بچہ نہ بچ پاتا آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہیں اور ایسے والدین کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جو اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کی رائے کا انتظار رہے گا